گھونگتی ہوئی پہاڑیوں اور گھونگتی ہوئی ندیوں کے درمیان بسے ہوئے ایک عجیب چھوٹے گاؤں میں لونہ نامی ایک عجیب بلی کا بچہ رہتا تھا غیشم کی طرح نرم کھال اور زمرد کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لونہ اپنے ناقابل تسخیر تجسس اور مہم جوئی کے بے حد احساس کے لئے دور دور تک مشہور تھی ایک دھوپ کی صبح جیسے ہی صبح کی سنہری کرنوں نے سوئے ہوئے گاؤں کو چون لیا لونہ نے اپنے چھوٹے سے دل کے اندر ایک ہلچل محسوس کی وہ کوبل سٹون کی جانی پہچانی گلیوں اور آرام دے کاٹیجوس سے آگے کی دنیا کو تلاش کرنے کی خواہش رکھتی تھی جنہیں اس نے گھر کہا تھا ایک چنچل چھلام اور خوشی کے ساتھ لونہ اپنے عظیم مہم جوئی پر روانہ ہوئی اس کی سرگوشیاں جوش و خروش کے ساتھ حل رہی تھی وہ ڈولتے ہوئے جنگلی پھولوں کے کھیتوں میں سے گزرتی تھی اس کی پنجے شبنم سے بوسیدہ گھاس پر ناشتے ہوئے گھومتے ہوئے راستے پر چلتے تھے جو جنگل کے دل میں جاتا تھا جنگل اسرار کے پردہ اٹھانے اور دریافت ہونے کے منتظر حیرتوں کے وعدوں کے ساتھ اشارہ کرتا ہے لونا کا دل امید کے ساتھ دھڑکتا ہے جب وہ زمرد کی گہرائیوں میں گہرائی میں قدم رکھتی ہے اس کے حواس قدرتی دنیا کے نظاروں اور آوازوں کے ساتھ زندہ ہیں جب وہ قدیم درختوں کی چھتوں کے نیچے گھوم رہی تھی لونا کا سامنا رنگین مخلوقات سے ہوا چہچہاتے پرندوں سے لے کر بکھرنے والی گلہریوں تک ہر ایک کے پاس بتانے کے لیے کہانی اور بانٹنے کا راز تھا وہ ان کی دور دراز زمینوں اور چھپے ہوئے خزانوں کی کہانیاں غور سے سن رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی سورج نے افق کی طرف اپنا نزول شروع کیا لونا کو احساس ہوا کہ وہ درختوں اور سائے کی بھول بلیا کے درمیان اپنا راستہ کھو چکی ہے گھبراہت نے اس کے چھوٹے سے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جب جنگل پر اندھیرہ چھا گیا اور رات کی آوازیں خاموشی سے گونجنے لگیں تنہا اور خوف زدہ لونہ نے اندھیرے میں پکارا اس کی آواز خوف سے کام پرہی تھی لیکن اس کی حیرت میں ایک ہلکا سا راگ ہوا میں تیر رہا تھا اس کی ماں کی تسلی بخش آواز درختوں کے پاس سے اسے پکار رہی تھی اپنی ماں کی آواز سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے لونہ نے مانوس راگ کی پیروی کی یہاں تک کہ وہ چاندنی کی ہلکی ہلکی چمک میں نہائی ہوئی ایک صافی میں اگری وہاں کھلے بازوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی اس کی ماں تھی اس کی آنکھیں محبت اور راحت سے بھری ہوئی تھی شکر گزاری کے ساتھ لونہ اپنی ماں کی طرف جھگ گئی اس کا دل اس محبت اور حفاظت کے لیے تشکر سے بھر گیا جو اسے ملی تھی اور جب وہ چاندی کے چاند کے نیچے گھر واپس جا رہے تھے لونہ جانتی تھی کہ جہاں اس کی مہیم جوئی کی تلاش اسے نامعلوم کی طرف لے گئی تھی اس نے اسے گھر والوں کی گرم جوشی اور راحت کے لیے بھی پہنچا دیا تھا